قربانی جنہ جنہ کرنی ہونا وہاں سے خوش قسمتی ہونا وہاں سے خوش خبری جے اے میرے نبی دا فرمان سنے آجے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جیڑا بندہ اللہ دی راوچ قربانی کردہ ہے کی کردہ ہے؟ اللہ دی راوچ جیڑا بندہ قربانی کردہ ہے جانور زیبہ کردہ ہے جانور زیبہ اونٹوی گائےوی بیلوی اور اس تو بعد بکراوی اور بینس دے اندر ویجڑیے کسمانے ہوئی آج میں مسئلہ بیان کرنا ہے کہ او دی قربانی ہون دی پہلے فضلت سامات فرمالو کہ قربانی کرنے دی فضلت کی ہے حضور نے فرمایا جیدے دے قربانی واجب ہوئے کریم نبی فرمان دے نو بندہ قربانی کرے اللہ عجر کی دیندہ ہے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے کہ قربانی کرنے لے دا بندہ جیڑا جانور زیبہ کردہ ہے او دے خون دا قطرہ حجر زمین تے نہیں ڈکدہ اللہ قربانی کرنے لے دے گناہ ما فرما شردہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حجر اس خون دا پہلا قطرہ با وجی زمین تے نہیں آن دا مسلمان بھائی جملے سنے اللہ عجر گناہ ما فرما شردہ ہے اللہ عجر گناہ ما فرما شردہ ہے ان دوسری فضلت سنے و قربانی کرنے لے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ قربانی کردہ ہے کل قیامت اللہ دن او قربانی دا جانور او دی سواری بان کے سامنے آئے گا تو قربانی دے جانور دے سوار ہوگے پلسرات گزرے گا پلسرات دا پتا جے وال تو بری کے تلوار تو تیزے قدم نہیں اتھے رکھیا جا سکتا لیکن قربانی کرنا لے بندہ او جانور جڑا اونٹ زیبا کرے گا قربانی کرے گا بکرا زیبا کرے گا اللہ دے نبی فرمان دے نے او دی سواری بن جائے گا او دی سوار ہوگے گزر جائے گا انہوں پتہ ہی نہیں لگے گا اور ایک اور حدیث سنے آجے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ انہوں حضور فرمان دے نے فاطمہ جی بابا حضور فرمایا بیٹی جدو قربانی کیتی جائے نا تے جانور دے کول کھڑے ہوں یا کرو ایوی مسئلہ جو بڑا کوئی جو بندے ایسے ہوں دے نا تے جیٹھیں تے اسی قربانی کرو نہیں اے حدیث سنو تے مسئلہ سمجھو حضور اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ انہوں آپ فرما رہے نے فاطمہ جی دو قربانی دا جانور زبا کیتا جائے تے کول کھڑے ہوں یا کرو بابا جی گل کیے حضور فرما دے نے فاطمہ جی دو جانور زبا ہوں دے او دا کترہ زمین دے ڈگن لگ دے کترہ زمین دو ڈگن دو پہلنا پہلنا قربانی کرنا لے دے اللہ سارے گناہ ما فرما شڑ دائے اللہ سارے گناہ بولو اللہ سارے گناہ ما فرما شڑ دائے اے بڑی وڈی فضیلت ہے انہوں اہمی حلکہ نہ لے آجے لائٹ نہ لے آجے گناہ صغیرہ کبیرہ گناہ اللہ قربانی کرنا لے دے ما فرما شڑ دائے ایک ہور فضیلت سنو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ قربانی کردہ ہے اے بڑی بڑی حدیث ہے جیڑا بندہ قربانی کردہ ہے حضور فرما دے نے قیامت اللہ دن میزان دے اندر جیدو نیکیاں تے گناہ تلنگے نا اللہ اس جانور دا گوشت او دی کھال حتیٰ کہ قربانی علی جانور دا گوبروی نیکیاں لے پلڑے وچے اللہ تعالیٰ طول چھڑے گا کیا بات مالکہ تیری قربانی کرنی ہے کھانا بھی ایسا آپ ہے جی گوشت بھی ایسا آپ کھانا ہے لیکن رب انعام کی دے رہے ہیں کہ میزان دے ترکڑی وچ میزان دے اندر اس گوشت بھی خون بھی گوبر بھی پشاب بھی اللہ تو لے گا کیا ہوں او جانور عام جانور نہیں او اللہ دی یاد وچے زیبہ ہوئے آئے او اللہ دی یاد وچے زیبہ ہوئے آئے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کردے سے ہر سال حضور ہر سال دو بکرے زیبہ کردے سے دو مہنڈے زیبہ کردے سے کنے ہیں سنو جی ایک بکرہ آپنا تو ایک بکرہ جڑا سی نا ایک مہنڈا وہ آپنی امت دی طرف ہوں کردے سے واہ امت تو آپنی قسمت ناز کر کریم نبی ساڑھے چودہ سو سال پہلا تیرے ناندی قربانی کر کے گئے نے کہ یا اللہ اے قربانی میرے ناندی ہے تے اے قربانی میری امت دے ناندی ہے حضرات توجہ فرمایا جے اور حضور نے حجات الویدہ آخری خاجدے کریم نبی نے پتہ کنے اونٹ زیبہ کیتے نے آج جملے سننے ہوں بڑے قیمتی آج گلان جے آخری خاجدے موقع تے حضور نے جدو قربانی دا دن آیا حضور نے پتہ کنے جانور تے جانور ویکیڑے اونٹ میرے تے تیرے نبی نے ترے اٹھ اونٹ زیبہ کیتے نے کنے اونٹ کنے اونٹ جی ترے اٹھ اونٹ اونٹ توجہ فرمایا جے ایک جانور زیبہ کر رہا گیا دن لاک جاندہ پورا دن ایک جانور حضور نے ترے اٹھ اونٹ زیبہ کیویں کیتے تو میں کتاب دے اندر پڑھے آکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ارادہ فرمایا تو بابا جی اونٹھا نو بنیا نہیں سکیا اونٹھا نو دکایا نہیں سکیا اونٹ زیبہ کرنا بڑا مشکل ہے صحابہ فرما دے نا سی وین نسان حضور جیڑے اونٹھ والے جاندہ سن او اونٹھا پی زمین تے لیڑ جاندہ سی سبحان اللہ کیا بات سونے ہاں تیری تیری رحمت ہی کیا بات ہے اونٹھا پی حضور دے سامنے دیکھ پہن دے سن کہ سانو چھوڑی فیرو سانو اللہ دے نا دے زیبہ کرو اور میں کتاب دے اندر پڑھیا کہ حضور نے ہار اونٹھ دے گوشت بچو تھوڑا تھوڑا گوشت چکے آئے کنے اونٹھ زیبہ کیتے سن اے اونٹھ مسئلہ سمجھ لے آجے ترے تھوڑھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے اندر آخری حج دے موقع دے حضور نے زیبہ کی دے اللہ دے نا دے اور مسئلہ سن لو دوسرا مسئلہ گوشت ہی تقسیم دا اے بھی مسئلہ بڑا ضروری ہے تسیرے کو سور بھی سوندے ہو ترز بھی سوندے ہو شیر بھی سوندے ہو لیکن آج دا جمعہ جڑینا ہے بڑا ضروری ہے میں خود سمجھنا کہ بہت ضروری ہے اے نا مسئلہ انو لوگوں تک بوجھانا اپنے نمازی انو دسنا اے میرے تھے فرض تھے واجب ہے اور تو اڈے توجہ نہ سننا تو اڈے تھے واجب ہے اگر تسیرے نہ سنو گئے تو تسیرے جرمدار ہو اگر میں نہ سنو گئے تو میں جرمدار ہوں